بہت نمازی ہے بہت کاری ہے قرآن ہے ہر روز روزہ رکھتا ہے پوری رات عبادت کرتا ہے لیکن جب میدانے سفین میں دھوکہ دینے کے لیے بلینڈر کرنے کے لیے اس قرآن کی ظاہری شکل کو اس کے سامنے نیزوں پر اٹھایا جاتا ہے وہ جو حقیقی ناتے کے قرآن ہے اس کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے یعنی مجھے اور آپ کو یہ فرما کر کہا کہ دیکھ اللہ نے اپنی کتاب میں عقل اور فہم سمجھداروں کو خوشخبری دی ہے جو سوچنے والے لوگ ہیں اور پھر امام نے قرآن کی آیت پڑھے تلاوت فرمائے قرآن وہ کتاب ہے کہ اہل بیت بھی اپنی بات جب کرتے دلیل کے دور پر قرآن کی آیت لے کر آتی یہ مقام ہے قرآن اپنی بات کی سپورٹ کے لیے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر بیس پڑھی فرمایا اللہ یوں فرماتا ہے فقال تو اللہ نے فرمایا فبشر عباد اے رسول میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیجئے جو بات کو غور سے سنتے ہیں جو سنے ہیں واوا نہیں شروع کر دیتے بلکہ جو بہترین بات ہو اسے فالو کرتے ہیں بہترین کو سیلیکٹ کرنے کی باتوں کو انیلائز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو اللہ نے خوشخبری دیئے ورنہ بہت نمازی ہے بہت کاری ہے قرآن ہے ہر روز روزہ رکھتا ہے پوری رات عبادت کرتا ہے لیکن جب میدانے سفین میں دھوکہ دینے کے لیے بلینڈر کرنے کے لیے اس قرآن کی ظاہری شکل کو اس کے سامنے نیزوں پر اٹھائے جاتا ہے وہ جو حقیقی ناتے کے قرآن ہے اس کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے ایسے نمازیوں کا اللہ تعالی نے کیا کرنے ان کی روزوں کا اللہ تعالی نے کیا کرنے ان کی مزدوریوں سے مشقتوں سے اللہ تعالی نے کہہ لینے کہ جب موقع آئے حق اور باطل میں ڈیسائیڈ کرنے کا تو باطل ایک چھٹکی میں ان کو دھوکہ دے کے اپنے پیچھے چلا لیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے مفاد کے لیے استعمال کرنے